الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَا اما بعد گدشتہ دو دروس میں یہ بات چل رہی تھی کہ نیک اولاد کا حصول یہ ہر بندے کی فطری خواہش ہوتی ہے ایک بات تو یہ کہ اس کو اولاد حاصل ہو یہ ایک خواہش اور دوسری خواہش کہ اولاد نیک بن جائے یہ دونوں فطری خواہشات ہیں اور ہر شخص کے اندر ہوتی ہیں اور اس سلسلے کے اندر شریعت متحرہ نے اصول بیان کیے کہ اگر تم اپنی اولاد کو نیک بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو نیک اولاد کا حصول چاہتے ہو تو اس کے لئے پہلا کام ذکر کیا کہ اپنی اولاد کی حق میں دعائیں کی جائیں اس لئے کہ نبی رسلام نے بات فرما دی کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ رب العزت ایسے قبول فرماتے ہیں جیسے بنی اسرائیل کے انبیاء کی دعا ان کی امت کے حق میں قبول فرمایا کرتے تھے لہذا اولاد کے لئے دعا کا مانگنا یہ پہلا اصول اور جب اولاد کے حق میں دعا مانگنا اصول ہے تو یقیناً اولاد کو غصے کے اندر بددعا کا دینا یہ بہت بڑی کتاہی اور بہت بڑی غلطی ہے دوسری بات جو گزشتہ درس میں ذکر کی تھی کہ اگر نیک اولاد چاہتے ہیں تو سب اسے پہلے خود نیک بننا پڑے گا خود اگر نیکی تقوی پہ نہیں ہوں گے تو اولاد سے نیکی تقوی کی امید کا رکھنا یہ بھی انتہائی فضول بات ہے اور تیسری بات کہ ہمارے بڑوں نے ارشاد فرمایا کہ تین کام ایسے ہیں جو تمام کی تمام تربیت اولاد کے اصولوں کے نچوڑ اور بنیادی باتیں ہیں تین کاموں کی بچوں کے اندر عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے ان تین کاموں کی عادت ڈالنے کے وجہ سے وہ تقریباً دین کی بنیادی باتوں کے اوپر خود بخود عمل پیرا ہو جائیں گے یہ تین باتیں سارے کے سارے دین کی بنیادی احکامات کا خلاصہ اور نچوڑ ہیں جو تربیت اولاد سے متعلق شریعت متحرہ نے بیان فرمائے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو یہ بات سمجھائی جائے بچپن سے عادت ڈالی جائے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے آپ نے نماز کو نہیں چھوڑنا نماز کی پابندی کی عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے یہ نہیں سمجھ رہا چاہیے کہ ابھی تو یہ چھوٹا ہے ابھی تو یہ نابالغ ہے اس کو کیا پتا لہٰذا پڑھ رہا ہے تو ٹھیک نہیں پڑھ رہا تو بھی ٹھیک بلکہ بچپن سے ہی بچے کو اس بات کی ٹریننگ دی جائے اور ہمارے بڑوں نے توصول یہ بیان کر دیا کہ جب بچہ پانچ چھ سال کا ہو جائے اب اس کے بعد اس کو کسی نہ کسی نماز میں اپنے ساتھ لے کے آؤ مسجد کے اندر لاؤ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ کھڑے ہونے سے دوسرے نمازیوں کو بھی تکلیف نہ ہو بچے کی شور کی وجہ سے دوسرے نمازیوں کی نماز بھی خراب نہ ہو بچے کو ایسی ٹریننگ دی جائے اور مسجد کے اندر لائے جائے نیک محول میں جوڑا جائے مختلف اوقات میں جب بندہ نماز کی ادائیگی کر رہا ہو تو اپنے بچے کو اپنے ساتھ کھڑا کر لے تو اس طریقے سے بچپن ہی سے اس کو نماز کی پابندی کی ٹریننگ حاصل ہوگی اور جب سات سال کی عمر کا ہو جائے تو اب اس کو نماز کی تاقید کرنے کا حکم دیا کہ اب تم نے پانچ وقت کی نماز لازمی پڑھنی ہے اور جب دس سال کا ہو جائے تو اب اس کے بعد بھی نماز نہ پڑھنے پر سختی کرنے کا حکم دیا یعنی تین سال تو ایسے ہیں کہ ان تین سالوں میں زبان سے تاقید کرنی ہے لازم قرار دینا ہے بچے کے اوپر کہ بیٹا دنیا کی ہر چیز برداشت ہے نماز کا چھوڑ دینا برداشت نہیں ہے آپ نے پانچ وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی ہے تو یہ پہلا حکم جو شریعت متحارہ نے بیان کیا کہ بچے کو بچپن سے نماز کی پابندی اس کی گھٹی میں ڈال دی جائے اور دوسری بات کہ بچے کو عباس سمجھا دی جائے کہ بیٹا ہر کام میں ہمیشہ سچ بولنا ہے تمہاری بڑی سے بڑی غلطی معاف کرنے کے لئے تیار ہوں لیکن تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے بچے کو بچپن سے سچ کی عادت دالنی چاہیے اور جھوٹ کی نفرت بچپن سے اس کے دل کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے بڑی سے بڑی غلطی آپ سے ہو جائے آپ اگر آکے سچ کہہ دیں گے تو آپ کو کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی کوئی بیٹائی آپ کی نہیں ہوگی کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا اور اگر آپ چھوٹی سے بھی غلطی کر دیں اور اس کے اوپر جھوٹ بول دیں تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے ذمہ دار خود ہوں گے بچے کو جھوٹ سے نفرت سکھائی جائے احادیث مبارکہ میں جو جھوٹ سے متعلق احکامات آئے ہیں کہ جھوٹ کے اوپر کیا جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موزوں سے ایسی بدبوں نکلتی ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں نیک کی والے وہ اس سے دور بھاگ جاتے ہیں تو بچپن سے ہی بچے کو سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے اور یقیناً یہ سچ بولنے کی عادت والدین اسی وقت ڈال سکتے ہیں کہ جب خود سچ بولنے کی عادت ہو لہٰذا سب سے پہلے اپنی زندگی کے اندر سچ کو لاغو کرنا چاہئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے سچ بولنا ہے آج کئی مرتبہ والدین ایک بہت بڑی کیا کو تحیی کرتے ہیں کہ اپنی اولاد سے خود جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں جب خود اولاد کے سامنے جھوٹ بولیں گے چاہے مزاق کے اندر کیوں نہ ہو جب اولاد کے سامنے مزاق میں جھوٹ بولیں گے یا ویسے ہی جھوٹ بولیں گے تو بچے کو بھی عادت بچپن سے پڑے گی لہذا بچے بھی کئی مرتبہ یہی کام کرتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں اور اگر پکڑا جائے تو مسکر آ کے کہتے ہیں میں تو مزاق کر رہا تھا یہ عادت بچپن سے ڈالنی چاہیے اس کو کہ بیٹا ساری چیزیں برداشت ہیں جھوٹ کا بولنا برداشت نہیں ہے اور عمل بھی اسی پہ ہونا چاہیے اگر بچہ کوئی غلطی کر جائے کوئی کتا ہی کر جائے لیکن سچ آ کے بول دیں اس کی غلطی کو معاف کر دیں کہ بیٹا آپ نے سچ بولا ہے اس بات پر آپ کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا ہمارا پروگرام کی جو چل رہا ہے نونحالوں کا رمضان چھوٹے بچے ہیں جن کو یہاں پر دین کی بنیادی معلومات سے مطالق باتیں سکھائی جا رہی ہیں تو ایک دن ساجز نے بچوں سے پوچھا کہ بھئی آپ میں سے کون کون ہے جس نے آج پہلے دن روزہ رکھا ہے پہلا روزہ رکھا ہے تو کچھ بچوں نے ہاتھ کھڑے کیے ان کو کچھ انام دیا ان میں سے ایک بچہ تھا گھر چلا گیا اگلے دن آیا تو آکے مجھے کہنے لگا کہ جی مجھ سے ایک گلتی یہ ہو گئی کہ کل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے روزہ رکھ لیا ہے میرا روزہ ہے کیونکہ سہری کی تھی اس کے بعد کچھ کھایا نہیں تھا جب گھر جا کے میں نے اپنی امی کو بتایا کہ مجھے انام ملا ہے تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ بیٹا آپ نے تو زہر کی بات یہ کھا لیا تھا میں نے آپ کو کھانا کھلایا تھا تو یہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی یہ میں آپ کو انام واپس کرنے کے لیے آیا ہوں تو ساجز نے اس بچے سے ہی کہا کہ بھئی چونکہ آپ نے سچ بولا ہے تو لہٰذا سچ بولنے کا آپ کا یہ انام ہے یہ والدین بچپن سے اولاد کو تربیت دیں کہ بھئی کوئی بھی غلطی ہو جائے آپ کی ہر غلطی معاف ہے لیکن بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہمیشہ سچ بولنا ہے اور تیسری بات فرمائی کہ بچپن سے بچے کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا کیا جائے اس کو مختلف کاموں میں ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں پلیٹس لگانی ہیں پانی رکھنا ہے جگ رکھنا ہے تو یہ جو مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بچہ اٹھا سکتا ہے رکھ سکتا ہے وہ اس کو دی جائیں اچھا بیٹا یہ رکھ دو اور چھوٹا بچہ ہے چمچ دے دیا بیٹا یہ ٹیبل پر رکھ کے آجاؤں دسترخان پر رکھ کے آجاؤں بچپن سے اس کو یہ ٹریننگ دی جائے والدین ٹریننگ دیں کہ بیٹا آپ نے باپ سمجھائے کہ بیٹا رات میں آپ نے اپنی امی کی اپنی ماما کے پاؤں دبانے ہیں ماں سمجھائے بچے کو کہ بیٹا آپ نے اپنے والد کے پاؤں دبانے ہیں تو بچے کو بچپن سے خدمت کی عادت ڈالی جائے جس بچے کے اندر بچپن سے خدمت کی عادت ہوتی ہے وہ بڑے ہو کر بھی خدمت گزار لوگوں میں ہوتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ نویر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ایک بندہ جو عبادت کے اندر لگا ہے اور ایک بندہ جو خدمت کے اندر لگا ہے ہمارے بڑوں نے کہا احادیث مبارکہ سے مضمون ملتا ہے کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے لہٰذا خدا کو حاصل کرنے کی ہے اللہ کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ لوگوں کی خدمت کے اندر انسان لگیں اور یہ خدمت کا جذبہ دل میں پیدا اسی وقت ہوگا جب بچپن سے گھٹی کے اندر ڈالا جائے گا لہٰذا یہ تین بنیادی باتیں ہیں تربیت اولاد سے متعلق نمبر ایک بچے کو بچپن سے نماز کا پابند بنایا جائے ہمیشہ یہ بات بتا دی جائے کہ بیٹا آپ نے ہر کام میں ہر بات میں سچ بولنا ہے اور تیسری بات کہ اس بچے کے اندر بچپن سے ہی خدمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے یاد رکھے گا یہ اولاد کی تربیت ساری زندگی کا یہ غم ہے جو ہمارے اوپر ہے اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اللہ رب العزت کی جانب سے اگر اولاد کی صحیح معنی میں صحیح خطوط پر تربیت نہ کی جائے تو قرآن کریم بتاتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہی اولاد جس کی خاطر انسان نے اپنی جان کھپا دی جس کی خاطر انسان نے اپنا سارا وقت لگا دیا جان بھی لگائی مال بھی لگایا سب کچھ لگایا کل قیامت کے دن یہی اولاد کہے گی اے اللہ ہمارے والدین نے ہماری تربیت نہیں کی تھی انہوں نے ہمیں گمراہ کیا لہذا اے اللہ اگر ہمیں کوئی سزا مل لئی ہے تو اللہ ہمارے ان بڑوں کو ہمارے والدین کو دگنی سزا عطا فرما اور ان کے اوپر اپنی بڑی لانت برسا اس لیے کہ انہوں نے ہماری تربیت کا لہاز ہی نہیں رکھا بچپن میں لہذا اولاد کا حصول جہاں فطری خواہش ہے وہاں اولاد کے ہو جانے کے بعد اس کی تربیت کا بچپن سے فکر کرنا اور آخری دم تک آخری سانس تک اس بات کی فکر کرتے رہنا کہ میری اولاد نیکی کے راستے پہ ہے کہ نہیں ہیں یعقوب علیہ السلام کی مثال اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمائی کہ آخری وقت ہے دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اس وقت پر بھی اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمارے ہیں میرے بچوں میں تو جا رہا ہوں دنیا سے یہ بتاؤں میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کروگے ابباجان آپ فکر نہ کریں آپ کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اسی پروردگار کی عبادت کرتے رہیں گے جو پروردگار آپ کا بھی رب ہے ابراہیم علیہ السلام کا بھی رب تھا اسحاق علیہ السلام کا اور آپ یعقوب علیہ السلام کا بھی رب ہے تو اولاد کی تربیت بچپن سے اس کے لئے فکر کرنا اولاد کی بچپن سے ابتدائی زندگی سے اولاد کی ان کی تربیت کی فکر کرنا اور اپنی موت تک اولاد کی تربیت کی فکر کا کرتے رہنا یہ ایک مسلسل عبادت بھی ہے اور مسلسل ذمہ داری بھی ہے اللہ رب العزہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اس ذمہ داری سے تمام کے تمام والدین کو اچھے انداز میں بہسن خوبی سبق دوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد